بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالیں آپ لوگ کے آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں سموسا پٹی جو کہ تین کپ میدے سے ہم بنائیں گے اور اسے ہم پورے مہینے کیلئے کس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں پورا پروسس میں آپ کو بتاؤں گی اور بہت ہی آثان میتھڑ سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے فریز کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کے سموسے بنا سکتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو یہاں پہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں لے رہی ہوں تین کپ میں نے یہاں پہ لیا ہے میدے کپ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس میجرنگ کپ ہے آپ کے پاس اگر یہ نہیں ہے تو آپ نورملی جو آپ گھر میں جو پیالیاں آپ کے پاس باؤل ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پورے تین کپ ہی لیا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا نمک یعنی ہافٹی سپون کے کری میں نے یہاں پہ نمک ڈالا ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کرتے جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان میتھڑ سے میں آپ کو بتاؤں گی اور بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں بہت جلدی سے یہ بن جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس میں ڈالتی جاؤں گی اور ایک ہم نے سکت سے جو ہے اس کا ڈو بنا لینا ہے زیادہ ہم نے اس کو سوفٹ نہیں کرنا ہلکا سا ہارڈ ہونا چاہیے تو یہاں دیکھیں آپ میں سارا پانی اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جاؤں گی ایک دم آپ نے سارا پانی نہیں ڈالنا اور نہ آٹھا پتلا بھی ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو میں اچھے سے گون رہی ہوں تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اسے گونتے گونتے تو یہ دیکھیں بس یہاں پہ اچھے سے گون گیا ہے اب اسے میں کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے سے میں چھوڑ دوں گی تاکہ اچھے سے ہمارا آٹا جو ہے اچھے سے ہو جائے تو یہاں دیکھیں یہاں پہ میں اسے چھوڑ دیا ہے اور آدھے گھنٹہ ہو گیا ہے یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے خوشکا اور اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے تقریباً دس پیڑے اس میں بنیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کے آپ نے پیڑے لینے اور اس طرح سے آپ نے اس کو پیڑے بناتے جانا ہے اور ایک سائٹ میں رکھتے جانا ہے دس پیڑے بنیں گے اس کے پورے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے سارے دس پیڑے اس کے بنا لیے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں گی کہ اس کو کتنے سائز کا آپ نے بیلنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ تقریباً آٹھ انچ کے قریب ہم نے اس کو بیلنا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا اس پہ خوشکہ لگاتے جائیں گے اور اس کو ہم بیلتے جائیں گے اسی طرح سے ہم ساری جو روٹیاں ہیں اس کی ہم بیلتے جائیں گے اور سائیڈ میں رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں کتنا آسان سا میتھرڈے بہت ہی آسان سے یہ بن جاتی ہے اور آج کل جو ہے لیکویڈ والی جو ڈو بن رہے ہیں پٹیاں سموسوں کی وہ بھی آسان ہے لیکن بیگنر سے وہ سملتی نہیں ہے اس لیے میں نے سوچا آپ لوگوں سے یہ والی ریسیپی شیئر کروں اور یہ دیکھیں یہ ساری جو ہیں پٹیاں ہماری بن گئی ہیں اب اس پہ سوری بیل لیے ہیں ہم نے پیڑے اور اس کو ہم نے آئل لگانا ہے یہاں پہ پورے اچھے سے آئل ہم نے اس پہ پھلاتے جانا ہے یہ دیکھیں پورے اچھے سے ہم نے آئل لگا دیا ہے ہم پھر خشکہ چھڑک رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے خشکہ چھڑکتے جانا ہے اور اسی طرح سے ساری روٹیاں آپ نے ایک کے اوپر ایک رکھتی جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے پھر سے ہمیں آئل لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے آئل لگانا ہے پورے اچھے سے اور اسی طرح سے میں سارے بنا لوں گی پاںٹ پٹیڑوں کا میں نے یہاں پہ بنا لیا ہے دو پورشن کر کے اور یہ دو روٹیاں ہماری بن گئیں اچھے سے اب اس کو اچھے سے بیل لیں گے اتنا بیلیں گے جتنا ہمارا توا ہو یہ دیکھیں آپ پر توا میرے پاس بڑے سائز کا تھا اس لئے میں اسی حساب سے اس کو بیلتی جاؤں گی تو یہ دیکھیں آپ پر اس طرح سے آپ نے بیلتی جانا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بس آپ نے بیلن گھوماتے جانا ہے اور ازیلی جو ہے یہ روٹی ہماری بیلتی جائے گی نہ چھپکے گی نہ کچھ ہوگا بس یہ بیلتی جائے گی اور ایک جیسی آپ نے بیلنی ہے چاروں طرف سے یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بیلتی جانا ہے اور یہ دیکھیں ہماری روٹی جو ہے اچھے سے بیل گئی ہے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے بہت ہی آسان سا method ہے یہ دیکھیں اور یہ بیل گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا جو توا ہے یہ پری ہیٹ تھا اس کو میں نے میڈیم لو پر میں نے گرم کر کے رکھا باتا آپ یہاں پر دیکھیں 30 سیکنڈ کے لیے میں یہاں پر ایک سائٹ سے سیکھتی جاؤں گی اور اسے میں پلٹتی جاؤں گی یہ دیکھیں 30 سیکنڈ ہو گئے ہیں اور اس پر سے جو ہے ہاتھ کیا جو ہے گرما گرم سے جو ہے ہم ایک ایک روٹی اس میں سے الگ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر پلٹتے جائیں گے اور پھر ایک ایک روٹی ہم نکالتے جائیں گے آرام رام سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری پٹیاں جو ہے بنتی جارہی ہیں اگر آپ نے اکثر بازار میں دیکھا ہو گئے تو بازار میں جو سموسے کی رول کی پٹیاں بنتی ہیں وہ اسی طرح سے بنتی ہیں وہ لوگ اس طرح سے 30 سیکنڈ اس کو سیکھتے جاتے ہیں اور اسی طرح سے پٹیاں نکالتے جاتے ہیں گرم گرم تو یہ دیکھیں اسی طرح سے میں ساری نکالتی جاؤں گی اور ساری پٹیاں میں بنا لوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں کتنی ایزی لی جو ہے ریموو اور یہ ایک دوسرے سے اور اس کو ایک ٹاول میں یا کوئی کپڑے میں آپ اس کو رکھ لیں تاکہ اس کو ہوا نہ لگے اور یہاں دیکھیں ہماری سموسے کی پٹیاں جو ہے کتنی زبردست بنی ہیں اس میں سے ہاتھ بھی نظر آ رہا ہے یہ اس کی نشانی ہے کہ ہماری سموسے کی پٹیاں جو ہے بہت اچھی بن گئے دیار ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس کی ہم کر لیں گے کٹنگ تو آپ کوئی بھی سکیل لے سکتے ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے آپ نے اس کی کناریاں جو ہے ایکوالی کٹ لے نہیں ہے ساری تو یہ دیکھیں ساری میں کٹ لوں گی اس طرح سے چاروں طرف سے آپ نے اس کو کٹ لے نا ہے سکیل کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری پٹیاں جو ہے ایکوالی کٹیں گی نہ چھوٹی ہوں گی نہ بڑی ہوں گی تو اس سے یہ گوا کہ بہت زیادہ ہماری سکیل سے آسانی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں کٹتی جاؤں گی ساری یہ دیکھیں اس طرح سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آسانی سے ساری پٹیاں میں نے بنا لی ہیں بہت ہی آسان میٹھٹ سے یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان پٹیوں کو میں رکھ دوں گی سائٹ پہ اس کی ہم بنا لیں گے پاپڑی اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس پہ یہاں پہ نشان لگا دوں گی ایکوال اس میں سے ہم تین پورشن نکالیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نشان لگاتی جاؤں گی اور سارے سموسی کی پٹیاں جوہیں ایکوالی میں کاٹ لوں گی ساری ایک جیسی کٹیں گی تو یہ دیکھیں اب اس کو ہم برابر سے جوہے اس طرح سے کٹتے جائیں گے اور یہاں ہماری سموسی کی پٹیاں آرام سے کٹ گئی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کتنی ایزیلی جوہاں ہماری سموسی کی پٹیاں کٹ گئی ہیں آپ بھی اس کو بنائیں اور رمضانوں میں رمضانوں کے لئے ابھی سے بنا کے رکھ لیں اور فریز کر لیں اس کو اور یہ خراب نہیں ہوں گی بالکل بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جو پٹیاں ہیں ایکوالی کتنی زبردست بن گئی ہیں یہ دیکھیں اور اس کا سائز میں آپ کو بتا دوں جیسے ہم کینن کے سموسے اگر کھاتے ہیں تو اتنے سائز کے سموسے بنیں گے اور اتنے ہی سائز کے سموسے اچھے لگتے ہیں زیادہ بڑے سموسے بھی اچھے نہیں لگتے کیونکہ رمضان ہے اور جتنی کم چیزیں کھانے میں آتی ہوں آئی لیے اتنا انسان فٹ رہتا ہے تو یہاں دیکھیں کتنی زبردست ہماری پٹیاں کٹ گئی ہیں اور اب اسی طرح سے ہم دوسری بھی پٹیاں کاٹ لیں گے پر یہاں پہ میں جو کاٹ رہی ہوں وہ میں کاٹ رہی ہوں رول کی پٹیاں آپ چاہیں تو اسی میں سے سموسے کی پٹیاں بنا سکتے ہیں اسی طرح سے یا چاہیں تو اس کی رول کی پٹیاں بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری پٹیاں لگ رہی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پہ اب اس میں سے میں آپ کو ایک ایک سموسا اور ایک رول بنا کے بھی دکھاؤں گی اور ساتھ میں دیکھیں ہماری سائٹ کی پٹیاں بچی تھی اس کی ہم پاپڑی بنا لیں گے جو ہماری دھائی بڑوں میں اور چھولے کی چاٹ میں کھانے میں آجاتی اور میرے بچوں کو تو بہت زیادہ پسند ہے تو اس لئے یہ ویسی بھی نہیں بچیں گی تو اس لئے میں نے تھوڑی زیادہ ہی اس کو رکھی ہے تو یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس میں سموسا بنا کے دکھا رہی ہوں اس کا فولدنگ میتھرد بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ تو میں آپ کو پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ میں سموسے کس طرح سے فول کرتی ہوں اور یہاں بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے آپ نے easily فول کرنا ہے آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے نیچے رکھے بھی کسی بھی پلیڈ یا شیٹ پہ اس طرح سے بھی آپ نے اس کی نوک اس طرح سے ملا دینی ہے اور اس پہ سلیری لگاتے جانے ہیں اور یہ بینرز کے لیے آسانی ہے کہ وہ اس طرح سے سوموسے بہت ایزی سے بنا سکتے ہیں اور آپ نے سائٹ میں نوک پہ ہاتھ رکھے اور اس کو فول کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح سے یہ دیکھیں کتنے اچھے تو ہمارا سوموسا جو ہے بنا ہے آپ اس کی کریں گے ہم فیلنگ میرے پاس آلو کا بیٹا رکھا ہوا تھا وہ میں اس میں فیل کر لوں گی صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے اور اس کو اس طرح سے آپ نے فول کرتے جانے ہیں اور سلیری لگاتے جانے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے سوموسے بن کے تیار ہوئے ہیں اس طرح سے آپ چکن کے یا آپ آلو کے کسی طرح کی بھی سوموسے آپ بنا کے اس کو فریز کر سکتے ہیں ہینڈ ٹو ہینڈ بہتر یہ ہے کہ آپ پٹیاں بنا کے اور ہاتھ کے ہاتھی آپ سوموسے یا رول بنا کے رکھ لیں یہ کیسی ہوگا کہ آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے ہم رول بھی بنا لیں گے رول بھی کتنے زیلی بن جائیں گے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو فریز کیسے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک بیگ لے لیا ہے یہ ہم عموان جب بھی راشن لاتے ہیں تو اس میں بیگ آتے ہیں اور یہ بہت اچھے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اگر زیب لوگ بیگ ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یہ بلکل اسی طرح کا مٹیریل ہوتا ہے اس لئے میں ان کو سمال کے رکھتی ہوں اس طرح کی چیزوں میں کام آتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے رول کی پٹیاں جو ہیں اس میں ڈال دی ہیں اور اسی طرح سے میں سوموسی کی پٹیاں بھی اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اور ایزی لی جو ہے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں فریزر میں رکھ کے اور آپ ایک مہینے تک اس کو ستمال کر سکتے ہیں جب آپ کو کھانا ہو تو آپ اس کو ڈی فروز کریں اور اس کو بنائیں اور کھا لیں تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ریسیپی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا میری اور عائشہ کی طرف سے اللہ حافظ اور اس سے پہلے آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بے لائکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو آپ کے تک پہنچتی رہے اللہ حافظ ٹیک کیر بائی بائی